سیہور میں دھان خریدی کھوڑ کر کسان کئی دنوں سے پریشان ہیں دراصل پانچ پانچ بار کرشی اوارڈ لینے والے مدھر پردیش میں فصل پیدا کرنے والے ہیں زیادہ اپنی ہی فصل بیشنے کے دردر ٹھوکرے کھا رہی ہیں یہ پورا سیہور کے تقنیق پر دھان خریدی کے اندر کا معاملہ ہے جہاں پر دھابلا ماتا کی کسان محیش پرمیش پرمار پچھلے دنوں اپنی دھان لے کر آئے تھے محیش پرمار کو اس دھان خریدی کے اندر پر نو دن تک ہو چکے ہیں پر ان کی دھان ابھی تلائی تک نہیں ہوئی ہے کسان اتنا پریشان ہو چکے ہیں کہ میڈیا کے کیمرے پر فوٹ پوٹ کر رہنے لگے کسان محیش پرمار کا عروف ہے کہ پچھلے نو دنوں سے یہاں پر پریشان کیا جا رہا ہے پہلے تو کسان سے کہا گیا کہ آپ کا نمبر کل آئے گا پھر تین دن بعد بولا گیا کہ آپ کی دھان کی کوالیٹی خراب ہے اس کو صاف کر کے لائیے کرمچاریوں کے کہنے پر میں نے اپنی دھان کو ایک دن بھوکے پیاس رہ کر خریدی کے اندر پر ہی صاف کر دیا وہیں اس پورے معاملے پر ادھکاریوں کا قبل ایک ہی بیان ہے کہ ہم نے کسان کی دھان کی کوالیٹی چیک کرائی جو کہ خریدی نے یوکی نہیں ہے ہمارا آخری دن ہے میں مہاں سے دھان لے کے آیا میرا سیمتل بھی انہوں نے بھن لیا اس کے بعد میں کہ آج ہمال نہیں ہے صبح صل جائے گا میں کرائی کے سرالی لے کے آیا تھا سرالی میری ڈھولوا لیا انہیں ہاں پہ اور پھر صبح میں نے کہ اب صول دا بھائی سا تو انہیں بولا کہ چلنا لگے گا ہم نے کہ چلنے بھی بیوستہ کردو میں کان سلام میں چلنے تو میرے ہماری سوسائیٹی میں چلنے بھی بیوستہ نہیں ہے پرمار جی کرشت ہے ہماری دھان لے ہیں جو کھی نون افکیو ہے وہاں کے سرول دوارا ریجیکٹ گئی تھی اس میں ہماری اپارجن سنیٹی کے سردستی دوارا بھی اس دھان کو دیکھ لیا ہے چونکہ وہ نون افکیوٹی اس لئے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے سر سرول کون ہے وہاں تھی سرول مارفت سنان مجھے دوارا ہیر پہلے بھی چیک ہی لی تھی نون افکیوٹ باتائی گئی تھی اس کے بعد ہمارے پاس بھی آئی تھی کہ کھلت ریجیکٹ ہو گئی اس کے بعد وہ بارجن سنیٹی کے سر دوارا پرسے اس داان کو دیکھا گیا چونکہ وہ نون افکیوٹی اس لئے کھری دی مجھے دی